اطلاعات ہیں کہ جانگیر ترین صاحب کی طرف سے بھی ایک بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے اور ان سے لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور ایک بڑی ایناؤنسمنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شازے بھائی دیکھیں شازے بھائی سب سے پہلے تو میں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں پارٹی کے جو پارٹی کا اساسہ تھے پارٹی کا سرمایہ تھے اور ہم سب نے مل کے اس پارٹی کے لیے بہت محنت کی تھی سپیشلی ترین صاحب نے علیم خان صاحب نے پرانے دوستوں نے اور آج ایک کروں کیونکہ وہ دل برداشتہ ہوئے ان کو پلا چلا کہ پارٹی کا موقف کس طرف تبدیل ہو گیا ہے جو ہماری یوت کو میس گائیڈ کیا گیا ہے جو ہماری نوجوانوں کو پوائزن کیا گیا اس سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا ثانیہ نہیں ہو سکتا کہ جنا ہاؤس کو جلا دیا جائے ہماری افعاد پاکستان کے خلاف جیسے بچوں کو اور ان کو میس گائیڈ کیا جائے پوائزن کیا جائے تو یہ ہم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آج ایسا آج ایسا کہ وہ ان لوگوں کو میس یوز کیا گیا میس گائیڈ کیا گیا اور بقائدہ ان کو پرپیر کیا گیا ہے ان کے مائن میک اپ کیا گیا کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ نے یہ سٹیپ دینا ہے کیونکہ میرے پاس تو یہ بھی اطلاع تھی کہ جو لوگ وہاں جن لوگوں نے وہاں پر جب پیٹھتے تھے اور وہ جو دوست مجھے آ کے بتاتے تھے کہ ہمیں بقائدہ طور پر یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے ان پوائنٹس پر اکٹھی ہونا ہے اگر ایسا کوئی ثانیہ ہوتا ہے اور اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو شاید بھائی یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ایک سے آج ایک کے بعد ایک دیکھنے کو آ رہا ہے کہ وہ تحریکین صاحب چھوڑ رہے ہیں اور آپ کو دیکھیں یہ سیاسی لوگ ہیں ہم اور ہم ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں ترین صاحب نے ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا ہے سب دوستوں کے ساتھ اور یہ وہی لوگ تھے اور جب جو ترین گروپ بھی جو بنیا تھا یہ انہی لوگوں کا تھا جن کو ترین صاحب لے کے آئے تھے ایک ایک کو کر کے اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ پارٹی میں لے کے آئے اور وہ کہتے تھے کہ ترین صاحب ہم آپ کی کمیٹمنٹ میں اس پارٹی میں آ رہے ہیں اور آپ ہمارے جو ہیں وہ ہمیں لوگ آفٹر کریں گے ہمارے تحفظات کو دور کریں گے سیاسی لوگوں کو سنبھالا جاتا ہے شازے بھائی اور یہ سیاسی لوگ جو ہیں جب ان کو عزت نہیں ملتی جب ان کو آگے جب ان کو خود یہ بڑے باشعور لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے حلقے کوٹ لے کے آئے تھے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ جن کو جہاگیر ترین صاحب لے کر آئے تھے دوہزار اٹھارہ سے پہلے ظاہرے جو حکومت تھی دوہزار اٹھارہ میں وہ نہیں بن رہی تھی پنجاب میں جہاگیر ترین صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ پھر جہاز چلا اور جب جہاز چلا تو دیکھا کہ کیا ہوا تو ان میں سے تو بہت سارے لوگ چھوڑ بھی گئے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا بائی الیکشن ہوئے پھر تحریک انساب وہاں جیتی تو اب کیا اور لوگ ہیں جنہوں نے جہاگیر ترین صاحب سے اب رابطہ کیا ہے کہ جی اب آپ آگے بڑھئے دیکھے جی بلکل بہت سارا ان کا بہت سارے دوستوں سے رابطہ ہے اور یہ قبل از وقت بات کہنے والی ہے لیکن لوگ بہت افسردہ ہیں بہت لوگ لوگ مایوس ہیں پی ٹی آئی کی یہ جو جو بھی ان کے ساتھ ان کو گائر کیا گا جیسے اور اس اس مایوسی کے ساتھ ان لوگوں نے اور ان کو بات کر کے جب ہم سے بات کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ جی ایکشلی وہ واقعی ایک ڈسین لے چکے ہیں کہ اب انہوں نے وزید تحریکین صاحب کا حصہ نہیں دینا اور ترین صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ آگے جیسے جیسے دوست آئیں گے اور ہمیں چاہیے بھی بگر کیا یہ درست ہے کہ ان قریب کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے ان قریب کا مطلب چند گھنٹے چوبیس گھنٹے کل پرسوں یہ ہونے والا ہے کہ جہاگیر ترین صاحب ایک بڑی اناؤسمنٹ کرنے والے ہیں بس اگلے دو تین دن میں آپ کو بہت اچھی اور ایکسائٹنگ خبریں ملیں گی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں لیکن اچھی خبریں ملیں گی یہ ہم ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو اگر ہمیں ان کے گھروں میں بھی جانا پڑا ہے ان کی محنت سماجت کے لیے کیونکہ ان لوگوں نے بڑے دل و جان سے پارٹی کے لیے محنت کی ہے آپ علیم خان صاحب دیکھیں وہ اتنے مایوس ہو گئے کہ وہ سیاست کو کنارہ کشی کر گئے آمر کیانی سیاست سے کنارہ کشی کر گئے جو پچی سال پرانا دوست تھا عمران خان صاحب کا آپ آمر کیانی کو بھی اپروچ کریں گے جہاگیر ترین صاحب کے وہ بھی ان کے ساتھ چلے کیونکہ آمر کیانی پر عمران خان صاحب نے کہا انہیں ذاتی طور پر افسوس ہوا ہے دل سے آمر کیانی صاحب ہمارے بھائی ہیں آمر کیانی صاحب کا میرا ایک بڑا عزت اور احترام کا رشتہ ہے ترین صاحب سے ان کا اچھا تعلق ہے یہ بڑے مخلص لوگ تھے تحریک انصاف کے اور ان لوگوں کے ساتھ اگر ہمیں جا کر بھی ان کی محنت کرنی پڑے تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ایسر تھے پی ٹی آئی کا اور یہ سب کچھ کرنا اس لیے نہیں پاکستان کے لیے کرنا ہے یہ ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا اور ان لوگوں نے یہ سوچ سمجھ کی فیصلہ کیا کہ ان کو مزید تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہنا یہ وہ تحریک انصاف تھوڑی جن کے لیے ہم نے محنت کی تھی ہم نے کوئی ملٹنس بنانے کے لیے تھوڑی محنت کی تھی ہم نے کوئی اپنی افواج کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے تھوڑی محنت کی تھی ہم نے اس لیے محنت کی تھی کہ یہ باہر دنیا میں باہر ہماری جگرسائی کرائیں ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کی بے حرومتی کرائیں ان کے پوسٹروں کی جس وقت یہ ہو رہا تھا اس وقت تو افواج ساتھ ہی آپ کے محنت کر رہی تھی اس وقت تو جو جرنیل تھے وہ ساتھ مل کے محنت کر رہے تھے بعد میں یہ کونسیکونسز بگتنے پڑھ رہے ہیں علیم خان کا بھی آپ نے نام لیا تو علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب ساتھ کچھ کرنے والے ہیں دیکھیں علیم بھائی اپنا بزنس نہیں سنبھالتے ہیں اور ان کے جو ہمارا میرا تو ذاتی ان سے بہت محبت اور احترام کا رشتہ ہے جہانگیر ترین صاحب سے ان کا بڑا ایک محبت اور احترام کا رشتہ ہے اور بلکل اگر یہ ان کو دونوں کو ان کے تعلقات ہیں ان کی دوستی ہے ان کا ایک بھائیوں والا بھائی چاہ رہا ہے اور اگر اس کے لیے اگر ان کو کچھ کٹھے جانا بھی پڑے گا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ آگے اپنا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ